اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو صلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نا عبدو و یاکا نستعین دروت پڑیے محمد علی محمد ماہ سیام کے آمد آمد ہے تو آج یہ سوچا ہے کہ کچھ ماہ سیام کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ اپنے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہے کیا جب اللہ تعالیٰ کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ان کو ظاہر پرستوں کے حوالے کر دیتا ہر کام جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو فیسٹیبل کے طور سے منایا جاتا یہ جیسے کوئی ایک پیوہار فیسٹیبل سمجھ دیئے میلے کے طور پر ہر کام ہو رہا جو سب کر رہے ہوتے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں مولا کہتے ہیں کہ نیجل بلاغا میں فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں تو تم جدہ جدہ ہو برائیوں میں ایک ہے جب برائی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ کوئی سنی ہوتا ہے نہ وہاں بھی قادیانی دیوبندی کوئی بھی نہیں ہوتا سب مل کے وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں عام ہوتی بے پردہ ساری عورتیں گھوم رہے ہیں کوئی کہنے کو تیار نہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے داڑی مڈے سب ہیں گانا سب مل کے سن دائیں جھوٹ سب بولیں غیبتیں سب کر رہے ہیں بیمانیاں سب کر رہے ہیں ہر کام سب کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی الگ الگ نہیں ہوتا تو مولا یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم برائیوں میں ایک ہو اور نیکیوں میں جدہ جدہ ہو جب کوئی نیکی کے بات آیاتی ہے تو پھر فورا نہیں سب کے جھنڈے اوپر اٹھنے لگتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تو متانے کے مطلب یہ کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے عظیم ترین مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے سلسلے میں باقاعدہ سیمینارز ہونے چاہیے اور ہر سال بار بار اس کو ریپیٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ ہر سال ریپیٹ کرنا تمبی کرنا بار بار کہنا جو ہے ایک انسان کے لئے اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی بھی بار بار بہت سی چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اگر نہ دہرائے جائے نہ تمبی کی جائے تو بہت زیادہ خفا ہوتا ہے یعنی کہ وہ خود بھی چاہتا ہے کہ کسی چیز کو بار 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 کہا جائے یہاں تک کہ اس کو شامل کر دیا جاتا ان چیزوں میں جیسا کہ آپ کو بار بار پھر وہی کہیں گے بار بار ہم نے بار بار بہت ساری حدیثیں سنائی ہیں اس میں سے ایک پھر سن لیجئے بھی بار بار وہ کیا ہے کہ حضرت شکر پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اس کو بھی کئی بار آپ کو بتایا ہم نے کہ پانچویں امام اشارت فرماتے ہیں کئی کتابوں میں درج ہے اس کو آپ دیکھ دیجئے گا بہت ساری کتابوں میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیف سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساٹھ ہزار نیکوکار پہ عذاب نازل کروں گا اور چالیس ہزار بدکار پہ تو آپ بتائیے کہ نیکوکار کی تعداد تو زیادہ ہے اگر آج کے دور میں اس کو لے کے چلے آئیں تو سو میں یا ایک لاکھ کے اندر کتنے نیکوکار ملیں گے کہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ نیکوکار کہاں ہے اچھا یہ وہ نیکوکار ہے جس کو پروردگار کہہ رہا ہے نیکوکار ہم آپ بھی نہیں کہ جس کی مرضی آئے جس کو کہہ دیا کہ نیکوکار آپ نے ہمیں بڑا شریف کہا ہم نے آپ کو شریف کہہ دیا بقول مولا کے بدلے میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا آپ بہت نیک ہیں آپ نے ہمیں کہہ دیا ہم بہت نیک ہیں تو یہ بدلہ اتار رہے ہیں ایک دوسرے نہیں وہاں پروردگار کہہ رہا کہ ساٹھ ہزار نیکوکار پہ تو یہ ساٹھ ہزار نیکوکار پہ عذاب نازل کیوں کیا جائے گا جب حضرت شویب نے پوچھا کہ پروردگار نیکوکار پہ کیوں تو یہی تو جواب آیا تھا کہ وہ برائی کرنے والوں کو بے غضبناک نہیں ہوتے جو لوگ اللہ کی نفرمانی کرتے ہیں یہاں غضبناک ہونا تو دور کی بات ہے معاشرہ ماحول ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ ہم بول نہیں سکتے آپ کہیں کوئی نیکی کے بات کر نہیں سکتی ہیں مطلب عجیب و غریب طریقے کا ماحول آج کا بن گیا حضرت شویب کے زمانے کے بعد تو چھوڑ دیجئے مطلب یہاں تو سنٹ پرسنٹ لوگ گناہ گار ہیں اگر کوئی ایک نیکی کرتا تو کوئی بول بھی نہیں سکتا کسی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتا جبکہ یہ اتنا ضروری ہے وہ نیکی کر رہے تھے ان کو بھی دفنائے جارہا ان پر بھی عذاب برابر سے نازل کیا جارہا کہ کیوں نہیں بول لے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا خود غرضی والی عبادت اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند دے کہ آپ نے نیکی کر لی آپ تو جنت پر چلی جائیے گا آپ نے حجاب کر لیا آپ علم دین حاصل کر رہی ہیں آپ نماز پڑھتی ہیں روضہ رکھتی سب کام کر لیا اور باقی آپ سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے آپ نے کہا ہم سے کیا مطلب ہم سے کیا مطلب اللہ کا فضل ہے ہمارے پر تو ہم تو سب کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود غرض لوگوں کی عبادت کو پسند نہیں کرتا کوئی بھی نیکی خود غرضی والی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ہمارے ہاں یہ اگر کہتے بھی ہیں تو لوگ ہمیں روکتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنا اپنا کام کرو ہر آدمی اپنی خبر میں جائے گا تو یہ ان کے کہنے پر ہمیں رکنا نہیں چاہیے اگر وہ کہتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اچھا اب زمانہ کیونکہ آگے بڑھ گیا ترقی کر گیا ہے تو کیا ہوتا اب نیکی کو پھیلانا ضروری نہیں کہ زمانی گفتگو آپ کریں بہت سارے طریقے کار دنیا کے اندر آ گئے ہیں آپ اس کے ذریعے سے اس عمر بالمعروف یعنی یہ نیکی پھیلانے میں آپ مدد لیجئے اس سے مدد لیجئے آپ کتابوں کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں سیڈیز کے ذریعے سے کیسٹس کے ذریعے سے بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کے مدد کر سکتے ہیں تحفہ تحایف دینے کی عید اور مختلف جو ایک ایجنس آتے ہیں اس میں اتنا رواج بڑھ گیا ہے کہ آپ اس بہانے سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے دیکھا کہ ایک انبلپ آیا نفافہ آیا ہوا ایک بیگ آیا ہوا اس کے اندر جو ہے یہ لوگ کتابیں اب ان کو کہنے دی یہ کتاب پہنچ جائے گی کام ہو جائے گا یہ سمجھ لیجئے کتابیں پہنچ گئیں خوبصورتی کے ساتھ آپ کا کام ہو گیا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور یہ کام بھی ہو جاتا ہے باہر سے آنے والوں میں یعنی اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس میں سب سے زیادہ بلند درجہ کس کا ہے سلمان فارسی کا ہے تو آپ کو پتا کہ سلمان فارسی یہ ہے یہاں تک پہنچے کیسے صرف ایک کتاب کے ذریعے تھے یہ کتاب تھی جس کے ذریعے سے سلمان فارسی یہاں تک پہنچا ہے اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی کہ آپ علم کو پھیلائیے گا لوگ دیکھیں گے بتائیں گے تو اس لئے یہ جو ماہ سیام ہے یہ جو آ رہا ہے اس میں بہت ساری سیمینار سونے چاہیے کہاں برپا ہوئے سیمینار کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے گھر میں ہی چار اپنی دوستوں کو یہی کی بلالیا مجموعہ لگا لیا تو دو رشتہ دار غیر بھی آ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ نے ان کے درمیان گفتو کی تو یہ بات پھیلانی ضروری ہے اچھا اس میں ماہ سیام میں ہے کیا ہوتا کیا جو چیز پورے سال میں ایک مومن کی ذمہ داری ہے وہی ماہ سیام میں بھی ذمہ داری ہے پورے سال صرف یہ ہے کہ اس میں روضہ بھی رکھنا پڑے گا اور پورے سال جو ذمہ داری وہ اس میں بھی ہے کونسی ذمہ داری اس میں بتائی جاری ہے جو عام زندگی میں مومن کو اس سے استثناء خرار دیا گیا اگر ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں گفتگو کو ایک دروت پڑھئے محمد علیہ اگر ہم قرآن سے شروع کرتے تھے ایک تھوڑا سا آپ کو بتا گئے جلدی سے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں لیکن یہ تمہیتی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے اگر قرآن سے شروع کرتے ہیں تو قرآن یہی کہتا ہے کہ متقین کے لئے ہدایت کی کتاب ہے دیکھئے اس میں بھی وہی تقوی آگیا رمضان میں بھی یہی کہا جا رہا کہ روضہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ تو آپ دیکھئے قرآن سے اگر ہم شروع کریں تو قرآن بھی یہ کہہ رہا کہ متقین کے لئے ہدایت کی کتاب ہے رسول اللہ بھی یہی کہہ رہے کہ قرآن تمہیں برائی سے روک رہا تو تمہیں پڑھتے رہو جب تمہیں برائی سے نہ روکے تو گویا تم نے حدیث یاد ہونی چاہیے برابر سے سب ایک ساتھ آواز آنی چاہیے حدیث کی حدیث یاد ہونی چاہیے حدیثوں کو چھپائیے مت حدیثوں کو یاد کیجئے رٹھئے اس کو اس میں نورانیت ہے آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے گا آپ کی نسلوں کا فائدہ پہنچے گا جب تک قرآن تمہیں برائی سے روکے تم اسے پڑھتے رو اور جب تم وہ برائی سے نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا ایک متقین کے لئے ہدایت کی گذاب ہے یہ قرآن اچھا اب اس سے آگے پڑھتے ہیں تو آئیے نماز کے اوپر آیا تھے نماز کیا کہتی ہے پھر آگئی اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بےہائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے پھر وہی تقویٰ آگیا اس کے اندر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا جس کی نماز اسے بےہائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی ہے ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہے ہو رہا کہ تو نماز اب اگر نماز کے بعد روزے پہ آیا ہے تو جس طرح پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تم پھر پہ روزے فرض کیے تاکہ تم ایک ہر چیز کی ایک غرض بتائی جاری ہے تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کب تقویٰ اختیار کرنے کے بعد یہاں سچوں کے ساتھ کرنے کے بعد کہ محمد آل محمد سے ہم لوگ ماننے والے ہر گناہ کی چھٹی دلائی جاتی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ہمیں چھٹی دلائی جاتی ہے آپ لوگوں پہ مات جائیے معاشرے بندے جائیے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے خراب ہوتا جائے گا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت تو بترین لوگوں پہ واقع ہوگی تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو نکال کے الگ لے کے جانا آخر یہ چالیس ہزار بتکار تھے تو ساٹھ ہزار نیکوکار تھے اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے کہ نیکوکار ابھی ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا بخشے جائیں گے نہیں بخشے جائیں گے کیا ہوگا ابھی عذاب نازل ہوا کیا نہیں ہوا بہت سارے لوگوں پہ عذاب نازل جب قیامت برپا ہوگی تو بہت سارے لوگوں آپ سمجھے گے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور جنت والے جنت میں جا رہے ہیں دوزق والے دوزق میں جا رہے ہیں تو پھر یہ کتنا سال وقت گزر گیا اور یہ لوگ کھڑے ہوئے تو پوچھا جائے گا تم کون لوگ ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہیں گے ہم شہدہ ہیں کہیں گے ہم شہدہ ہیں کہ تم شہدہ تو یہاں کیا کر رہے ہو پھر اصل میں ہم والدین کے نافرمان تھے والدین کے نافرمان تھے تو ان کو اتنی دن تک یہاں کھڑا رہے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا تو ہمیں کیا بتا گی ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کون سا رحم کرے کیا کرے تو ہمیں تو اپنا کام کرنا دے دیکھیں یہاں پہ چاہے آپ نماز پڑھئے روزہ رکھئے قرآن پڑھئے اہلِ بیت کے ساتھ ہو جائی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس متقین کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے انجام بخیر تو بس پرہیز گاروں کہیے متقین گئی یعنی ہر کام جو ہے وہ تقویے کے بنیاد پہ ہی چلے گا تقویہ سب سے آرہا چھوڑا جا رہا سب سے آرہا مشکل سمجھا جا رہا یہ پورا جو ماہ سیاں مارا اس میں بھی یہی چیز بتائی جاری ہے کہ روضہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ اس کے باوجود روضہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ جب تاکی متقی ہو جائے تو سال بھر ہمیں تقویہ چاہیے سال بھر ہمیں ہر کام میں تقویہ لیکن اس کے بعد الگ سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کتنی حدیثیں ماہ سیام میں روضہ رکھنے روضہ رکھنے والوں کو تنبیہن ان کو کہا جاتا ہے وسیعت کی جاتی ہے نصیت کی جاتی ہے کہ تم نے روضہ رکھا تو کیا کرنا کیا نہیں کر رہا اس میں سے کچھ حدیثیں ابھی آپ کو سنائیں گے بتائیں گے تاکہ آپ کی یاد داشت ہو جائے اور آپ کو شوق بھی پیدا ہو شوق بھی ہو خوف بھی ہو اور امید بھی ہو شوق اس بات کا ہوگا کہ ہمیں اس کا ثواب بلے گا خوف اس بات کا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے آپ کو بخشش نہ کروا سکے بدبخت کا ہے الگ رسول نے ایسے لوگوں کو یہ مہینہ پانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو کیا ہے کہ وہ بدنصیب ہے بدبخت ہے وہ تو خوف اس بات کا ہونا چاہیے اور شوق اس بات کا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ یہ اس مہینے میں سال بھر اس مہینے میں تخوی کی ٹریننگ دی جاتی ہے تخوی کی ٹریننگ کے لیے ہوتا کیا کہ ہمارے پر فرض کر دیئے گا کہ روضہ رکھو اور جب روضہ رکھا تو بتا دیا گیا تمہیں یہ یہ کرنا ہے تو اب جتنی نیکیاں کرنا ہے وہ سب ہماری پریکٹس میں جا رہے ہیں کہ ایک مہینے تک مسلسل اگر ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے مسلسل تو پھر کیا ہوگا کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد ہم اس کے عادی ہو جائیں گے جب اس کے عادی ہو جائیں گے تو بہت سارے گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے بہت ساری نیکیا انجام دیتے رہیں گے ہم اس کے عادی کہاں ہوتے ہیں اگر آپ اپنا معاشرہ دیکھیں جب تک معاشرہ نہیں دیکھیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں تب تک ہم احتیاط نہیں کر سکتے اگر لاوبالی پن سے کسی جنگل سے ہم گزر رہے ہوں گے جہاں کٹے دار جھڑیاں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا ہمارے کپڑے تو تار تار ہوتے چلے جائیں گے ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوگا احتیاط کرنا ہوگا تو احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا ہمیں اپنے معاشرہ دیکھتے جب عید کا دین آتا تو کیا ہوتا کہاں کا تقویہ ہو کہاں کا روضہ ہو کہاں کی ساری چیزیں کہ وہ تو عید کا کیا دن بائیں سیام میں ہی نہیں نظر آتا ابھی سے بڑے بڑے بورڈ تیس بھائی بیس کے بورڈ لگے ہیں ایت کلیکشن ارے ابھی تو رمضانی نہیں شروع ہوا بھائی ایت کلیکشن کہاں سے آ گیا بے پردہ عورتیں فیشن والی وہ دیا جا رہا تو جو دیکھ کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اسے دیکھ دیکھ کے اسی طرف مروب ہوتے ہیں اسی طرف جاتے ہیں وہ مولا خود بھی تو کہتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے مولا مشکل کشا کہ یہ قول ہے کہ نہیں قول ہے دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے یعنی جو لوگ کمزور ہوتے ہیں اس چمک دمک کے طرف چلے جاتے ہیں جو لوگ طاقت پر ہوتے ہیں وہ بھوک ہو یا پیاس ہو یا خوف ہو مولا ہی کے ساتھ رہتے ہیں ہے نا ادھر تو چمک دمک کچھ بھی نہیں تھی نا تو وہ مولا کے ساتھ تھے جن لوگوں کو دنیا چاہیے رے کے حکمات چاہیے وہ یعزید کے طرف چلے گئے پھر انجام کیا ہوا دنیا کی چمک دمک کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تو بہرحال ہمیں روضہ رکھنا ہے یہ روضہ کیسے رکھنا ہے کیا کرنا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں میں تقویٰ کیسے اختیار کریں گے اس کی صرف ایک چیز اگر آپ مد نظر رکھ لیجئے کیا ہے صبر یہ صبر کے بغیر تو کوئی کام ہونے والا نہیں ہے روضہ بھی صبر کا بہت بڑا امدھان ہے کہ روضہ رکھیں ہم اور اگر صبر نہ کریں تو کسی فضیلت کو پا نہیں سکتے کوئی نیکی اختیار نہیں کر سکتے کسی گناہوں سے بچ نہیں سکتے تو کیا ہوگا روضہ رکھنا ہے ہمیں صبر کے ذریعے سے صبر اہم ترین چیز ہے کہ اس کے اندر بھی صبر جو ہے وہ سب سے آدھا اہم ترین ہے جس میں سے ایک روایت ہے صبر کے سلسلے میں کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ صبر کے بارے میں فرماتے ہیں دین کا بہترین مددگار صبر ہے دین کا چھوٹا سا چھوٹی سے حدیث ہے چھوٹی سے حدیث دیکھ لیے کہتے ہیں دین کا بہترین مددگار کیا ہے صبر صبر جو ہے وہ دین کا بہترین مددگار ہے ہر مسئلے میں صبر یہ شہید تو تھے اگر انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوتی صبر کیا ہوتا تو کہا جاں ماں باپ تمہارے اچھے ہو یا برے ہو ان کی اداد کرو تو ضرور اچھے برے دونوں لفظ استعمال کیا تو یہ اب برے ہیں تو کیا ہوا وہ ہمیں تنکرے پریشان ہم اگر صبر کرتے کیا ہوتا اعلیٰ مقام ملتا ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اچھے ہو یا برے ان کی اداد کرو کیا پہلی چیز کیا چیز آتی ہے صبر اچھا کلام پاک میں بھی روجے کو صبر سے کہا گیا ہے صبر اور سالات سے سہارا پکڑو تو علماء نے کہا کہ یہ صبر کیا چیز ہے کہیں یہ روضہ ہے روضہ رکھنا صبر ہے کیونکہ کلام پاک میں بھی پران میں بھی روضہ کو صبر کا نام بھی دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بنیادی چیز یہ ہے کہ صبر اب جتنی نیکی ہیں ہم آپ کو کنوائیں گے اس میں سب کا تعلق صبر سے ہوگا کیونکہ روضہ کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ ادھر رمضان شروع ہوا بعض ممالک میں کہا جاتا ہے کہ ایران بغیرہ میں جیسے کچھ کتابیں ہم نے پڑھی اس پر دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ ایران میں گناہوں کی شر شرعہ اور جرائم میں کمی واقع ہو جاتی ماہ سیام میں ہمارے یہاں کیا ہوتا بڑھ جاتا کلٹا کام ہوتا آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی رمضان سے لڑائی جھگڑا زیادہ شروع ہونے لگتا ابھی پہلی رمضان بسوں میں اور ادھر ادھر ٹریفک کے اندر آپ دیکھئے کہ لڑائی جھگڑا زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ تین دن اگر ان کو کھانا نہ دیا جائے تو ضرورت نہیں پڑے گی جبکہ دونوں چیزیں مانا کی جاری گے رمضان میں کہا جاتا کہ عام دنوں سے کم کھاؤ یہاں عام دنوں سے بہت زیادہ کھایا جاتا کہ روزے کے فلسفے میں ایک صحت کی بھی تو ہے کہ صحت و تندرستی تمہیں بہت ساری بیماریوں سے نجات بھی ملے گی روزہ رکھنے سے تو یہاں اتنا کھایا جاتا کہ بیماریوں سے نجات تو کیا ملے گی مزید بیماریاں بڑھ جاتی چکنی چیزیں اور دوسری چیزیں کھا کھا گئے تو ماہ سیام میں کیا کہا گیا کہ روزہ رکھو یہ اس کے لئے تمہیں کیا کام کرنا پڑے گا صبر کرنا پڑے گا بہراد اچھا اس کا فائدہ اتنا ہے اس رمضان میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ برکت کا مہینہ رحمت کا مہینہ مقفرت کا مہینہ دعا کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ یہ کہا جاتے ہیں اتنی چیزیں گنائی گئے کہ ان تمام چیزوں کا مہینہ تو بھئی دعا ہم عام دنوں پر بھی کرتے ہیں تلاوت قرآن عام دنوں پر بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے برکت اور رحمت عام دنوں میں بھی مانگتے ہیں لیکن یہ خاص وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا اپنے بندوں سے ماں باپ سے ستر گناہ زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اس نے شوق بھی دلایا اس مہینوں کو اس نے رکھ دیا کہ ہم ہر چیز کو کئی گناہ زیادہ کر دیں گے تاکہ لوگ آئیں زیادہ زیادہ آئیں جیسے کہایا تھا سیل گرینڈ سیل لکھا ہوا آپ کیا یہ شوق دلایا جارہا ہے لوگو کہ زیادہ زیادہ آئیں تو یہاں جو سیل کیا جارہا ہے گرینڈ سیل دکھایا جارہا وہ کیا کرتے ہیں اپنی جالی اور خراب اور جو چیزیں خراب ہوتی ان کو نکالنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا ہوتا اگر وہ شوق دلا کے یہاں بلا رہا ہوتا تو آپ کی ہر چیز یہاں تک کے روزے میں روزہ رکھنے میں آپ کی سانس تک کا تو حضاب لیا جاتا کہا اس تک کا تو سواب آپ کو دیا جائے گا اب ذرا حضاب لگائیے کہ دن بھر میں کتنی سانس لیتی ہیں آپ خود سوچئے کہ ہمارا سانس لینا جو ہے سانس لے رہے ہیں اس تک کا سواب پر تو یہ اس سے آدھا شوق اور کیا دلایا جائے گا سانس تک تم سو رہے ہو تک آ جا رہا تو روزے کے عالم میں سو گیا تو یہ بھی عبادت اس کو بھی عبادت کہا گیا سب حدیث آپ کو لکھوائیں گے ابھی ہم یوں ہی بتا رہے ہیں آپ کو اس تک کو عبادت کا سانس لینا تو ہم سانس عام دنوں میں بھی لیتے ہیں قرآن عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں دعائیں عام دنوں بھی بھی کرتے لیکن اس مہینے میں شوق دلانے کے لیے پروردگاہ نے کیا کہا کہ اس مہینے میں مسلسل یہ کام کرو کبھی آپ نے قرآن پڑھا کبھی نہیں پڑھا کبھی آپ نے دعائیں کی کبھی نہیں کی آپ نے جبکہ دعا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اگر کہا جاتا بعض جگہ پہ کہیں پہ ہم روایت پڑھ رہتے ہیں اس میں تھا کہ آخری زمانے میں شیطان سے بچنے کے لیے کیا کام کیا جائے کہ ان کسرت کے ساتھ دعائیں کرو شیطان سے بچنے اس کے چنگل سے آزادی کے لیے کیا کرو کسرت کے ساتھ دعا کرو دعا ہماری تو بس چند سیکنڈ یہ ہوتی ہے کچھ رٹھی پیٹھی دعائیں ہوتی ہیں مسلسل دعائیں پڑھو یہ دعائیں جو ہیں ہمارے ایمان کو بلند کرتی ہے ہمارے مضبوط تقویے کو مضبوط کرتی ہے شوق دلاتی ہیں اللہ سے محبت پیدا کراتی ہیں نیکیوں میں اضافہ کرواتی ہیں یہ دعا یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے ایمان سے پوچھا گیا تھا جب چھٹے ایمان سے پوچھا گیا تھا دو آدمی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی نماز پڑھ کے دعا کر رہا تھا تو چھٹے ایمان سے پوچھا گیا مولا دونوں میں سے کون بہتر ہے تو مولا نے کیا کہا کہ دونوں بہتر ہے کہ ان مولا زیادہ بہتر کون ہے کہ ان جو دعائیں کر رہا ہے اپنی اہم ترین چیز ہے یہ دعا تو بہرحال اس مہینے میں دعائیں بھی قصد کے ساتھ کیجئے دعا کیجئے قرآن پڑھئے اور دوسرے کام انجام دیجئے اور لوگوں کو بھی بتائیے لوگوں سے بھی کہیے منع کیجئے لوگوں کو بلے کام سے منع کیجئے نیکی کا فائدہ انہیں بتائیے جو کچھ نیکی کا فائدہ آپ کو بتائے جائے گا اس میں آپ بتائیے ایک مقام پر اصول کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا کے سامنے اس شخص کا مقام اور درجہ زیادہ بلند ہوگا قیامت کے دن خدا کے سامنے اس شخص کا درجہ اور مقام مقام اور درجہ زیادہ بلند ہوگا جس نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ سرگرمی دکھائی ہوگی جس نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ سرگرمی دکھائی ہوگی یہ اس لئے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں سن تو لیا آپ نے اپنے طور پر سب کام دوسروں کو بھی تو بتائیے تاکہ معاشرے میں زیادہ زیادہ لوگ زیادہ سرگرمی دکھائی ہوگی پھر امام جعفر صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم بد دو روایت اس کی لکھئے پھر ہم اپنے موضوع پہ آ رہے ہیں تمہیں خلق خدا کو نصیت کرنی چاہیے چھٹے امام فرماتے ہیں تمہیں خلق خدا کو نصیت کرنی چاہیے کیونکہ تم اس سے بہتر کوئی عمل نہیں پاؤ گے کیونکہ تم اس سے بہتر کوئی عمل نہیں پاؤ گے تو ہمیں اس مہینے میں بھی اس کام کو بھی انجام دیتے رہنا ہے کیونکہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بائش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو سارا یہ کام کرنا ہے کیونکہ برکت رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے اس مہینے میں سب سے افضل کام جب اللہ کے رسول نے ایک طولانی خدوہ دیا تو آخر میں مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام نے جب رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہتر کام کونسا ہے جواب آنا چاہیے یہیں سے اس مہینے میں سب سے اگر کچھ بھی نہ بیان کیا جائے جو مولا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نعرے لگانے والے لوگ ہیں ہر جگہ اسٹیگر اور ان کے ہر چیزیں لگی رہتی بڑی محبت کرتے ہیں اگر سچمچ محبت کرتے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں محبت کا کیا تقاضہ ہے کیا کرنا چاہیے تو پورے ماہ سیام کے لیے یہ ایک جملہ کافی تھا رسول اللہ نے جو حضرت علی علیہ السلام سے کہا بس اس مہینے میں سب سے تو آپ کون ایسا بنتا ہوگا جو کسی مقام پر کوئی کام سب سے بہتر نہیں کرنا چاہے گا اگر آپ کو چھوٹ دے دی جائے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے بہت دور کی بات ہے بھی یہ سب کہہ کے تو آپ کو رنجیدہ کر رہے ہیں آپ کی شادی ہے اور آپ جائیے سونار کی دکان پر کسی جولی والے کیا جائیے اور کہہ دیا ہے تمہیں اجازت ہے جو سب سے بہتر تمہیں لگے لے لو پوری اجازت ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے سب سے بہتر لے لو تو آپ کیا کیجئے گا ہلکا پھلکا چاہے اٹھا کے ایک پتیسی باریک سے چین لے کے چرے بس ٹھیک ہے ایسا نہیں کیجئے گا کھنگال ڈالیے گا پوری دکان اس کی تب جا کے سب سے بہترین چیز ہوگی وہ لے گیا یہ کہو ہر جگہ یہی آپ کام کرتی ہیں پیسہ مجبور کرتا ہے ورنہ دل تو آپ کا یہی چاہتا ہے کہ ہر چیز میں سب سے بہترین چیز خریدی جائے اور یہاں کہا جا رہا آپ کے اختیار میں دیا جا رہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہا ہے اے اللہ کے رسول اس معینے میں سب سے بہتر کام کیا ہے تو وہ بتا رہے گناہوں سے بچنا یہ تو آپ کے اختیار میں گناہوں سے بچنا لیکن آپ اس میں سب سے بہتر کام کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں بھی تو سب سے بہتر کام کیجئے کہ گناہوں سے بچیے اب کون کون سا گناہ ہے کس سے کس سے بچنا کیا ہے وہ ابھی آگے چل کے بتاتے ہیں کہ کون کون سا گناہ کیا کرنا جب گناہ ہو جب بچیں گے تو ہوگا کیا اس مہینے میں ہوتا کیا ہے کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے بڑی خوبصورت روایت ہے لکھئے یا سنیے لکھئے نہیں سنیے یہ ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج روزہ سب کا عاجی سے شروع ہو گیا اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر دروت پڑھو آپ بھی سوچ لیجے کہ ہم مائے سیام میں کیا کیا کام کریں گا آپ کو ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمیں یہ یہ کام کرنا ہے اس میں دروت کو بھی شامل کیجئے گا کیونکہ اس میں کیا کہا گیا زیادہ زیادہ دروت پڑھو مجھ پہ اب عام دنوں میں تو آپ ایک تسبیح پڑھتی تھے یا دو تسبیح پڑھتی تھا آپ اس میں اضافہ کر دیئے گا نہیں ہم تین تسبیح پڑھیں گے کچن گندر موجود ہے تب بھی آپ تسبیح پڑھتی رہی ہے ہاتھ میں تسبیح آپ پڑھ رہی ہے کوئی دیکھے گا تو وہ بھی پڑھنے لگے گا یا آپ کی شاید کوئی کسی کے سمجھ میں آ جائے تو وہ مدد کر دے آپ کی ورنہ آپ سے تو صرف وہیں رکھا جائے گا تو اللہ کے رسول سے کیا فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو تو شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے گا جتنا مشرق ہوا مغرب میں فاصلہ ہے شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے عرص کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے تو آپ نے فرمایا رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے کیا ہوا ہم رمضان کا روزہ رکھیں کہ تو کیا ہو جائے گا ان تمام شرائطوں کے ساتھ جو شرائطیں بتائی گئی ہیں روزہ تو ہر فرد رکھتا ہے اگر معاشرے میں نکل کے پوچھئے تب یہ دو چار آپ کو حدیثیں کہ لوگوں کے نیکی کے بعد بتاؤ لوگوں کے نیکی کے بعد بتاؤ جو ہم بتا رہے تھے تو آپ سوچئے گا کہ یہ ماہ سیام کی تیاریاں یا اس کے سلسلے میں گفتو کر یہ بار بار کیوں بتا رہے ہیں تو اس کے بتانے کی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جا کے کسی سے پوچھئے گا کہ روزہ کون نہیں رکھتا ہے اگر ان پوری شرائطوں کے ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہوتا تو پوری شرائطیں پوچھے تو کسی کو بھی نہیں پتا غیبتیں سب کر رہے ہوتے ہیں غصہ ہر آدمی کر رہا ہوتا گالیاں ویسے ہی بکی جا رہی ہوتی بے پردہ عورت ویسے ہی گھوم رہی ہوتی ہے ہر وہ کام بلکہ غم غصہ تو عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے چیت بکار بڑھ جاتی اس سارا کام جو ہو جاتا ہے تو وہ روزہ اگر منت شرائطوں کے ساتھ اس کی اہمیت کو بد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہوتا تو پھر کیا ہوتا کڑے کی تو اہمیت ہے کہ چادر سے یا دوپٹے چادر کون دوپٹے سے ایسے کر لیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے گزر رہے ہیں تو کوئی چھین نہ لے اتار نہ لے گاڑی میں گاڑی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے کہ آج کل جو ہے زیورات چھین لیا جاتے اس کی اہمیت ہے ایک کڑے کی اہمیت ہے سونے کی اہمیت ہے روزے کی اہمیت نہیں کہ اس کے شرائط کو پوری معلوم نہیں اگر شرائط معلوم ہوتی تو اللہ کے رسول اللہ کے رسول جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگی کہ صحیح نہیں ہوگی ممکن نہیں کہ صحیح نہ ہو کیونکہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تمام جن ونس مل جاؤ ایک جگہ جمع ہوگی ایک آئے تو تم بنا کے لاؤ تو تم نہیں لا سکتے تو پھر کیا ہوگا اگر نہیں لا سکتے پھر بھی آڑے رہا ہو کہ جنم کی آت کے لئے تیار ہو جاؤ تو اللہ کے رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہ جو کہ اللہ کے طرف سے آ رہے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے وجہ شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ اتنا دور ہو جائے تو کیا چیز بتا رہے ہیں کہ ماہ سیام کا روضہ ماہ سیام کا روضہ یہاں سب رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے کئی گناہ زیادہ چپٹ گیا اس کے اوپر وہ جبکہ دور ہو جانا تھا یہ شیطان بان دیا یہ کہاں شیطان زنجیروں سے بانا جا رہا ہمیں تو معاشرے میں اپنے نئی نظر آتا ہے کہ شیطان زنجیروں سے بان دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بان دیا گیا تو وہ واقعی بان دیا گیا لیکن ہوتا کیا ہمیں شیطان بنا گیا ہوتا ہے نا ہمیں تو بنا چکا ہوتا ہے شیطان ہم تو اپنی رنگ میں شیطان کے رنگ میں رنگ چکے ہوتے ہیں پہلے سے اسی رنگ میں رنگ ایک آنی ہے برے لوگوں کو صحبت میں نہ بیٹھو ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے تو ہم چوبیس گھنٹا شیطان ہمارے اندر حلول کیا رہتا ہے تو ہم شیطان ہو جاتے ہیں کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کو زنجیروں سے بان دیا جاتا ہے سب کو یقین ہے پھر کبھی سوچتے کیوں نہیں کہ شیطان تو زنجیر سے بان دیا گیا ہم کسی گناہ سے نہیں بچ رہے سوائے فاقع کرنے کے فاقع کرنے کے روزہ تو ہمارا نہیں ہے اور آپ تو بھوکے پیاسے رہے ہیں ویسے ہی چوری چمالی ہو رہی ویسے ہی موبائل چھینے جا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی ویسے ہی سارے برے کام ہو رہے ہوتے ہیں پورے معاشرے ہو رہے ہوتے ہیں کونسا ایسا برا کام ہے جو آپ کہیے کہ بند ہو جا اپنا معاشرہ چھوڑ کے سب کو ترابیاں پڑھی جا رہی ہوتی کتنی دیر تک قرآن پڑھا جاتا ہوتا نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں قدم قدم پہ مسجدیں ہیں ہمارے شہر کے اندر ہمارے ملک کے اندر قدم اس کے بوجود کوئی گراؤنڈ ایسا نہیں ہوتا جو بھرا نہ ہوتا ہو نمازیوں سے تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو تم سے مشرق مغرب پہ دور ہو یہاں تو دور نہیں ہو رہا کیونکہ ہم پورے زندگی کیا کرتے ہیں اور برائی کو برائی نہیں جانتے اس لئے ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں نہ کوئی نصیت کی جاتی ہے نہ کوئی برائی سے روکا جاتا کہ شیطان آپ سے دور ہوا یا نہیں دور ہوا یا آپ کو اپنے جیسا بنا کے چلا گیا اب اس کو ضرورت نہیں اب آپ عید والے دن آئے گا اور آ کے کیا کرے گا جو باقی تھوڑا بہت بھی جو کچھ بچ گیا ہے وہ عید والے دن سب لے جائے جتنی نیکیاں رہے گئے وہ عید والے دن لے جو خواتین جو بچیاں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں جو ہجاب کرتی ہیں عید والے دن وہ بھی اسی ہجاب کے ساتھ میک اپ بھی کیے رہتی ہیں کسی ہجاب کے ساتھ میک اپ ہوتا ہے کہ آج عید کا دو دن ہے تو آج عید کا دن ہے تو کیا کرنا ہے آج عید کے دن اپنی ساری نیکیاں گوانا ہے نہیں گوانا آج عید کا دن ہے احتیاط کیجئے گا عید کے دن بھی احتیاط کیجئے گا کہ نہیں ہماری پورے مہینے کی محنت جو ہے اکارت نہ ہونے پائے اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں روزہ دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے بشرتے کہ وہ غیبت نہ کرے خواہ بستر پہ لیٹا ہی ہو روزہ دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے بشرتے کہ وہ غیبت نہ کرے اکیلی حدیث صرف آئی ہے غیبت کے مطالب دیکھئے غیبت کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے پورے سال آپ کو مختلف درسوں میں غیبت کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے لیکن یہاں روزہ کی سلسلے میں جو اللہ کے رسول روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ روزہ دار جو ہر وقت عبادت میں رہتا ہے بشرتے کہ وہ غیبت نہ کرے چاہے وہ بستری بھی کیوں نہ لیٹا ہو تب بھی اس کی عبادت میں گزر رہی ہے اس مہینے کا ثواب قرآن پڑھنے کے دیکھیں کہ اگر قلو اللہ احد تین دفعہ پڑھی جائے تو کیا ہو کہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے ایک آیت جو ہے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دلواری ہے کیا دل میں کوئی شوق ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی پورا قرآن ختم کیجئے گا تو کیا ثواب ملے گا آپ کو بعض ہمارے علماء ایسے ہیں جو کہ ہر روز ایک قرآن ختم پڑھتے ہیں ماہ سیام میں ہر روز ایک قرآن بتائیے آپ ہر روز ہمارے یہاں کیا سکھایا گیا کہ قرآن اگر آپ ماہ سیام میں شروع کرتی ہیں تو اس کو ماہ سیام میں ہی ختم کرنا بڑا گناہ ملے گا کس طرح روکا گیا ہمیں قرآن پڑھنے سے روکا کیسے گیا کیونکہ پرانے زمانے میں عورتیں بیچاری جو تھیں وہ ان کا کوئی اتنا زیادہ کام کاش تو تھا نہیں حالے کی زندگی کے طریقے کاش سارے کے سارے یہی تھے اس کے بوجود ان کے بعد یہاں ساری سہولتیں موجود ہونے کے بعد وقت کی کمی ہیں ساری سہولتیں کوئی کام آپ کو نہیں کرنا پڑتا اپنے ہاتھ سے ساری سہولتیں ہونے کے بعد وقت کی کمی ہیں آپ کے بعد آپ قرآن نہیں پڑتی ہیں تو کہا جا رہا ہے قرآن ختم کیجئے ایک آیت پڑھئے گا اب چھہ ہزار چھہ سو چھا چھٹ آیتیں پڑھئے گے تو اتنے قرآن کے سواب ملا کی نہیں ملا انہیں ایک قرآن اچھا سواب تو ملا اور ہر سورے پڑھنے کا سواب جو لکھا درج ہے وہ الگ آپ کو ملا اگر آپ نے کہیں قلو اللہ احد ایک تسبیح پڑھ ڈالی تو آپ بھی سوچیں کہ کتنا سواب آپ کو ملے گا آسانیہ تلاش کیجئے کہ یہ سواب ہم حاصل کر لیں کسی نہ کسی طرح سے ہم نے تو تین دفعہ قلو اللہ احد پڑھا تو ہم کو سواب ملیا ایک قرآن پڑھنے کا سواب ملا اگر ہم نے پوری ایک تسبیح پڑھ ڈالی تو کیا ہوا اور ایک تسبیح کیوں پڑھئے زیادہ زیادہ وقت لگائی ہے قرآن پڑھنے میں زیادہ زیادہ وقت لگائی ہے زیادہ نفع حاصل کرنے میں زیادہ وقت لگائی ہے صبح سے نکل کے بینک میں کام کرنے کے لئے جب جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے صبح سے نکل کے گئی آٹھ بجے نکل کے جاتی ہیں اور آٹھی بجے باپس آتی ہیں کیا پیسے ملیں گے سواب تو یہاں بھی تو سواب ملنا آپ کو وہاں کا پیسہ کچھ پتا نہیں کہ وہاں سے لانے کے بعد کتنا بجلی کا بل زیادہ آ گیا اور کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا ضائع آ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سواب ضائع ہونے والوں میں سے نہیں ہے یہ نہیں ضائع ہوگا تو اس میں زیادہ زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ زیادہ قرآن کو پڑھتی جائیے اور قلواللہ آہد کی ایک اور بھی سواب بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ شوشتری ہیں جعفر شوشتری وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ سوتے وقت قلواللہ آہد پڑھ لے گا تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بہر بہر باتیں جس نے ایک دفعہ سونے سے پہلے قلواللہ ایک دفعہ سونے سے پہلے آپ سوچئے کیا فائدہ بتایا جارہا تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جس کی عمری پچاس سال نہ ہو تو کہا جائے رہا اس کے آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اتنا سواب بلا یہ مہینہ کیسا آ رہا اور کتنے سواب ہیں ان میں سے نہ ہوئیے گا لیکن بیچ بیچ میں سے ہاں آپ کو تمبی بھی کرتے سواب گناتے جا رہے اور تمبی کرتے جا رہے ان میں سے نہ ہو جائیے گا جو لوگ راتوں کو تو ناماز شب کیلئے اٹھتے ہیں مگر انہیں سواے بیداری کا کچھ حاصل نہیں ہوتا شرائط پوری نہیں کرتے نا نہیں ہوتا اور کتنے سارے روزے دار ہیں جنہیں سواے بھوک و پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا تو یہ بھوک و پیاس والا روزہ مت رکھے گا بلکہ روزہ رکھے گا ایسا روزہ رکھے گا جس میں آپ کو فائدہ ملے سواب بلے گے قرآن پڑھنے کا دعائیں زیادہ زیادہ کیجئے توبہ کیجئے استقفار کیجئے دعا پڑھئے یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کرتی رہیے اور اس میں کیا کرنا ہوگا اب سنتی جائیے کیا کرنا ہوگا آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کیا اشارت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خوداوند ماہ رمضان مبارک میں نیک کام قبول کرتا ہے اور گناہوں کو بخشتا ہے جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس سے دوسرے مہینوں میں قرآن کی ختم کرنے کے برابر عجر ملے گا یہاں تک آگئے آپ اگر کسی مومن کو چہرے کو دیکھ کر مسکراہت لائے کسی مومن کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہت لائے تو کیا ہوگا اس کے لئے اس کے لئے ہوگا اس کو خوش کرے گا تو قیامت دن وہ مومن اس کے لئے مسکراہت کے اسباب فرام کرے گا اور اس کو خوش کرے گا اور اس کو بحشت کی بشارت دے گا کیا مومن کو خوش کرنے کے لئے جب آپ کسی مومن کو خوش کیجئے گا ماہ سیام میں تو یہ فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آپ کو خوش کرے گا اور جنت کی بشارت آپ کو دے گا اور ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ مومن کو خوش کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بعد مومن کو خوش کرنے سے زیادہ تو کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ لیکن اگر اس مہینے میں خوش کیا جائے تو کیا ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقردہ روایت ہے چھٹے ایمان کے روایت ہے کیا کہتے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بعد مومن کو خوش کرنے سے بڑھ کر اور کوئی عمل افضل نہیں ہے جو اس مہینے میں کیا جائے گا لکھ لیا لکھنے والا سلسلہ کیوں چلنا ہے ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں لکھ لیا اور بعد میں اتراز بھی کرتے ہیں کہ لکھنے والا سلسلہ کیوں چلنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اب یہاں سے جائیے گا کیسے لیجئے گا پھر اسے یاد کیجئے گا یا لکھئے گا تو وقت لے گئے گا پتہ چلا پندرہ رمضان تو گزر گئی اور اس کے بعد تو اب بازار جانا بازار کی چکر لگانا ہے تو اس لئے بول دیتے ہیں کہ لکھ لیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بعد مومن کو خوش کرنے سے بڑھ کر اور کوئی عمل افضل نہیں ہے چھٹے امام فرماتے ہیں تو یہ کیا چیز بتا رہے ہیں وہ کہ مومن کو خوش کرے ایک پران کی آیت پڑھنے کو کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں مومن کو خوش کرے مسکرات لائے پھر وہ کہہ رہے گا اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی مومن کو مدد کرے اگر کوئی شخص اس مہینے میں یعنی ماہ سیام میں کسی مومن کی مدد کرے تو قیامت کے دن پل سرات پر پل سرات پر اس کی مدد کرے گا تو وہ قیامت کے دن پل سرات پر اس کی مدد کرے گا جس دن تمام خدم لرز رہے ہوں گے مدد کرے مومن کی مدد کرے اس مہینے میں بہانے بہانے سے مدد کیجئے والدین کو یاد کیجئے اس مہینے میں عید پر اگر آپ کے والدین ہوتے تو ان کے لئے کپڑے بنواتے سب چیزیں کیجئے پہلے ہی سے مومن کے لئے لے جا کے کسی مومن کو کچھ کپڑے لٹیں اس مہینے میں سہری اور آفتار کے بعد بہت ساری چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے بہت سارے مومن ایسے بچارے ہوتے ہیں جن کی بھی دل چاہتا کہ وہ مائے سیام میں اچھی چیزیں کچھ کھائیں تقویت والی چیزیں کچھ کھائیں تو آپ جا کے سہری اور آفتار کے نام سے کچھ مومن کے نہ بھی نام لیجے اپنی عزیز رشتہ دار بہنے بھائی یا کوئی اور بھی عزیز رشتہ دار اس کی کسی نہیں کسی بہانے سے اس مہینے مدد کر دیجئے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں جب کسی نے کہا اللہ رسول ہماری تو اتنی استعداد نہیں تو اللہ کے رسول نے کہا ایک گھوٹ پانی سے ایک ٹھکڑے سے ہی مدد کر دو یعنی اتنا ثواب ہے اس مہینے ہو کہ ایک گھوٹ پانی سے ایک ٹھکڑے سے ہی مدد کر دو یعنی زائع نہ جانے دو یہ مالا مہینہ کسی طرح سے تو ہمیں بہترین مہینہ آیا بہترین موقع ہمیں ملا آپ اپنی تمام ضرورتوں کو جو سمجھ سکتی کہ نہیں اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اتنا بڑا ثواب نکل جائے گا اتنا بڑا فائدہ نکل جائے گا اس مہینے کے گزر جانے کے بعد پھر پتہ نہیں ہے اگلے سال کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا تو اس لئے اسی مہینے میں مدد کرنا ہے مومن کی مدد کرنا کسی نے کسی بہانے سے جائیے گا مومن کی مدد کیجئے گا پھر جبکہ مدد کرنے کا فائدہ عام دنوں میں بھی اتنا ہی بتایا گیا لیکن اس مہینے میں مدد کا ثواب زیادہ بتائے گیا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا ایک مہینہ روضہ رکھنے اور مسجد الحرام اعتقاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا ایک مہینہ روضہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتقاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہم عذیت دینے سے نہیں بات آ رہے ہیں پورے معاشرے میں دیکھ دالیے کہ ہم عزیز رشتہ داروں کو ہی عذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں حضرت کر رہے ہوتے دشمنی کر رہے ہوتے غیبتیں کر رہے ہوتے چغلیاں کر رہے ہوتے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو لڑا رہے ہوتے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک حفظل الانبیاء میرے نزدیک جنت جو ان کے بچوں کی جنت کے شہزادے ہیں ان کے بچے جنت کے شہزادے ہیں ان کے بچے ان کی بیٹی جو ہے جنت میں عورتوں کی سردار ہے وہ رسول کہہ رہا کہ میرے نزدیک کسی مومن کی مدد کرنا یہ یہ فائدہ تو آپ مدد نہیں کیجئے گا یہ فائدہ بتا رہے ہیں میرے نزدیک کہہ رہے تھے کہ مومن کی مدد کرنا ایک مہینہ روضہ رکھنے اور مسجد الحرام میں اعتقاف کرنے نہیں یوں نہیں کھاکا میرے نزدیک انہیں اپنے نزدیک بتا رہے تو آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند وہ چیز ہوگی اگر ہم ایسا کریں تو میری بہنوں میری بچیوں اس وقت کو مائے سیام کے اس وقت کو مومنین کی مدد کرنے سے جانے نہ دینا جانے نہ پائے مگر یہ کہ مومنین کی مدد کرنا اپنے تمام جذبات کو تمام اختلافات کو تمام قدرتوں کو روک لیجے ایک سے ایک اکڑنے والے ایک سے ایک مغرور دولت مند اور صاحب حیثیت والے لوگ جو ہوتے جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی نا تو ڈاکٹروں کے سامنے وکیلوں کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں خوش آمدیں کر رہے ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے اپنے بیٹے کا یا اپنی ذاتی علاج کرانا ہوتا یا کسی مسئلے میں گرفتار ہو گئے اس مسئلے سے ان کو چھوڑانا ہوتا تو خوش آمدیں نہیں کر رہے ہوتے جتنا پیسہ مانگا جا رہا ہوتا وہ پیسے دے رہے ہوتے سب کام کر رہے ہوتے تو آپ بھی اپنی انا پرستی کو اپنی قدرتوں کو اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے اس وقت ان کو شرم و حیاء نہیں آ رہی ہوتی جبکہ کتنے اکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ناک میں مکھی کو نہیں بیٹھنے رہے تھے جس طرح اینٹ رہے ہوتے ہیں لیکن جب اس قسم کے کوئی مسئبت آ جاتی تو کیا ہوتا تو کس طرح خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں کس طرح پیسہ بہا رہے ہوتے ہیں پانی کے طرح کیونکہ ان کی مسئبت چل جائے ان سے تو آپ بتائیے کہ آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے تو آپ کسی انا کسی قدورت کسی اور چیز کو مت لائیے بلکل اس مسئلے میں کہیے کہ پھر کچھ بھی نہیں کوئی یہ شیطان جو ہمیں حیاء اور شرم و حیاء دلا رہا ہے نیکی کے کام میں تو یہ کوئی شرم آیا نہیں نیکی کرنے میں کوئی شرم آیا نہیں یہ کیا کہا جا رہا اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت کیجے تو اور شرم دلانے والوں سے گھر رہیے مت کہ کوئی شرم دلا رہا شیطان آپ کو بہکا رہا نفس آپ کو روک رہا نہیں اس پہ مت آئیے بلکہ کیا کیجے جو کہا جا رہا کہ مدد کیجئے تو کیجئے مدد بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو قیامت کی دن پول سرات پر سے اس کی مدد کرے گا اور جی دن تمام قدم لڑکا رہا اگر کوئی شخص اپنے غصے کو قابو پائے چوتھی چیز بتائیے اس میں کہ اگر کوئی شخص اپنے غصے کو قابو پائے تو قیامت کے دن اس پر سے اپنے غصے کو یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سے قیامت کے دن اس پر سے اپنے غصے کو غصے کو ہٹا لے گا وہ صحیح بہت آتا اس میں سب سے آدھا غصہ آ رہا ہوتا تو کہتا ہے ہٹا لے گا اپنے غصے کو ہٹا لے گا کسی نے آکے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کہ میں اللہ کے غصے اور اس کی ناراضگی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں اس کے لئے کیا کروں اللہ کے غصے اور اس کی ناراضگی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں یعنی بچنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں اور میں بھی سوچنا چاہیے ہاں بھائی سوال تو بڑا اچھا کیا یہ تو ہر آدمی کے ساتھ پیش آنے والا ہے کہ اللہ کے غصے سے بچ جائے ہیں کسی طرح تو کیا کریں تو اس کی ترقی کیا بتائی آپ نے اشارت فرمایا کسی پہ غضبناک نہ ہو کسی پہ غضبناک نہ ہو یہاں کیا پوچھنا اختیار مل جائے پھر دیکھئے وہ سارا عابد آپ سے کہتے نہیں کہ کسی درس میں آپ سے کہا ہوگا آپ کو بتایا ہوگا کیا کہیں کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے ہمیشہ کمزوروں پہ مجبور لوگوں پہ آتا ہے طاقتور لوگوں پہ نہیں آتا کسی طاقتور آدمی پہ نہیں آتا جب کسی آدمی نے نیچے سے اچھا کپڑا پہن کے گزر رہتا اوپر سے کسی نے دال پھیک دی یہاں تو عادت ہے نا گھر میں ڈسپن موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن لوگوں کے عادت ہے کہ کوئی اس قسم کی چیزیں جو باہر اٹھا کے پھیک دیتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا کلچر ہے ہمارے ہاں اپارٹمنٹ کے اندر روز آنا صبح کے بعد جواہدار آتا ہے دروازے دروازے پہ بل وجہ کے سب کی دروازے سے جو ان کی ڈسپن ہوتا ہی کھوڑ دان ہوتا اس کو اٹھا کے لے جاتا یقین جانئے کہ اس کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد دیکھیں پورے اپارٹمنٹ کے اندر گھنڈگی پھیلی رہتی سب چیزیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھیکی جا رہی یہ کلچر بار ہے ہم کو ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو نکال لینا کتنے انبیاؤں کے واقعات جب حیات القلوب پڑھئے گا تو اس میں دیکھئے گا کتنے انبیاؤں کے واقعات ہیں کہ پورے پورے جگہ قریہ سے پورے پورے لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں ایک آدمی نکل کے آرہا تعریف تو رہی نہیں کہ ایک آدمی نکل کے آرہا ایک آدمی نکل کے آرہا کیا ہو رہا تعریف ہو رہی ہے تعریف ہمیشہ باقی رہتی ہے آپ کے قانون میں وہ بات پڑھے نہ پڑھے جب قیامت برپا ہوگی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا سورہ یاسی نہ پڑھتی رہتی اس میں دیکھتی رہتی ہیں جب شہر کے کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اس نے کہا کہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ انبیاء تم سے کوئی عجرت نہیں لے دے ہے نا حمایت کر رہا تھا کس بات کی عمر بالماروح وہ نہیر منکر کی حمایت کر رہا تھا یہی ہو رہا تھا تو کیا کیا اسے لوگوں نے قتل کر دیا جب قتل کر دیا تو اس نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت پہ پہنچا دیا تو اس نے کیا کہا کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پروردگار نے مجھے کل لوگوں کے ساتھ ہے پڑھا ہوئے نا مطلب کیا نکلا مطلب نکلا کہ سارا انعام یہی مت دیکھئے کہ جنت ملے گی فوراں ہورے یہاں نظر آنے لگے اقل بغل غلمان آپ کے گرد گھومنے لگے کہا جا رہا مومن کے تو تعریف کی گئی کہ وہ کیا کام کرتا کہ ان غیب پر ایمان لاتا ہے کب حضرت عیسیٰ کے زمانے کے کب واقعہ اگر آپ عبرت حاصل کیجئے اور کبھی غور کیجئے دیکھئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کیجئے کہ آپ کو پروردگار حکمت دے علم کا شوق دے حکمت پیدا کرے تو آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گی کب حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں چلتے چلے جا رہے تھے ایک قبر کے پاس جو گزرے تو تیجی کے ساتھ نکل گئے ٹھیک ہے پھر جب دوبارہ لوٹے تو وہاں رک گئے تو جب ان کے صحابیوں نے پوچھا حواریوں نے پوچھا کہ پہلے تو آپ بڑی تیجی سے گئے تھے اب کیا ہو گیا کہ لیکن پہلے اس قبر کے اوپر صحابی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اور اب اس پہ عذاب نہیں ہو رہا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو کہا کہ اس کا ایک بیٹا جب ذرا سا بڑا ہوا تو ایک مولم کے پاس مدرسے میں گیا مولم نے کہا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے اور اس کے باپ کو بخص دیا ہے یا نہیں ہے کئی ہزار کئی لاکھ کتابوں میں یہ ایک واقعہ نقل کیا جا چکا کہ نہیں نقل کیا جا کتنے مدرسین نے اپنے درس میں یہ والی بات بتائی کہ نہیں ایک اس آدمی کا نام تو کہیں بھی نہیں درس ہے کہ کس نے کہا تھا کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آپ دیکھئے ابھی جو سر عابد کی جو کتاب آئی ہے اولاد کی دربیت کے سنر اس میں یہ واقعہ درس ہے اسی میں تو دیکھنے کے بار میں سوچنے لگا کہ بھائی یہ ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوا اب تک لاکھوں کتابوں میں یہ لکھا جا چکا اور لاکھوں مدرسین نے اس کا دذکرہ کیا اور کام اس آدمی نے ایک کیا تھا تو آپ اگر نیکی کے بعد تمام پھیلاتی رہیے تو کیا ہوگا کہ آپ کو چاہیے فوراں کہ اسی وقت مل جائے اس کو بھی عجر ملا جو باپ تھا اس کا بیٹے کو بھی عجر ملا اس مہلم کو بھی عجر ملا ہوگا تو نیکی کے اس طرح سے پھیلاتی رہیے آگے کی طرح بڑھاتی رہیے لیکن اگر اللہ کے غضب و ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیے تو بچنے کے لئے کیا کام کرنے گا اپنے غصے کو ضبط کرنا پڑے گا وہ جو پورا کرکٹ کی بات کر رہے تھے وہ جا رہا تھا ادھر سے ادھر سے کسی نے دال پھیکی اس کے کپڑے پہ گئے بہت زور سے چیخہ کو چلائے نیچے آؤ نیچے آؤ غیر غصہ اسے آرہا تھا نیچے آؤ جو آدمی جو آدمی اتر کے آیا وہ اتنا لہیم شہیم تھا کہ یہ دیکھ کے سٹ پڑا گئے کہ آپ کیا کریں غصہ انہوں غصہ ضبط کر لیا اپنا ان کیا بات اس نے جو چیخ کے کہا کیا بات ہے ان دال بہت مزیدار تھی کہاں گیا غصہ آپ سمجھ میں آئے آپ کے سر صحیح کہتے ہیں کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے تو جرہ چالاکی ماہ سیام میں بھی دکھائیے اس کو بند کر دیئے تاکہ یہ آواز آنی بند ہو جائے یہ چالاکی ماہ سیام میں بھی دکھائیے آپ تاکہ آپ کو غصہ ضبط کرنے کا یہ والا فائدہ ملا کہ قیامت دن پروردگار اپنے غصے کو روک لے گا آپ سے اپنے غزب و غصے کو روک لے گا پھر مولا فرماتے ہیں مولا مشکل فشاہ حضرت علی علیہ السلام آپ کہتے ہیں جس شخص میں غصہ خواہشات غالب آ جائیں اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے اسی بہانے سے غصے سے بچ جائیے اس مہینے میں آپ پریکٹش شروع کیجئے گا اور غصے سے بچ جائیے گا پورے سال بچی رہیے گا ورنہ شمار کس کا کرے جانوروں میں شمار ہوتا اس کا جس شخص پر غصہ اور خواہشات غالب آ جائیں اس کا شمار جانوروں میں ہوتا مولا فرماتے ہیں پھر مولا ہی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو قابو میں نہیں کرتا ہے یعنی جو اپنے غصے کو قابو میں نہیں کرتا کر پاتا تو پھر کیا ہوتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو ماہ سیام میں یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ غصہ نہ کیجئے دریئے اللہ سے آپ کو اتنی ساری نیکیاں دے رہا ہے اتنا سارا فائدہ اس مہینے میں دے رہا ہے تو جو بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے آدمی اس کے خوش آمد کرتا درتا اس سے کہ ہماری کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس کے وجہ سے وہ ناراض ہو جائے اور پھر حضرت علی یہ بھی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ نہیں ٹھنڈا کرتا تو اپنی نشانی دیکھیں کہ آپ اللہ سے ڈر رہیں کیا نہیں ڈر رہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کرتا پھر آٹھوے امام ارشاد فرماتا ہے آگے پانچوی چیز کہ اگر کسی مظلوم کی مدد کرے اس مہینے میں کیا ہوگیا اگر کسی دنیا میں اس کی اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا اگر کسی مظلوم کی مدد کرے تو اللہ تعالی دنیا میں اس کی اور اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا اس کی اس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا اور قیامت کی دن بھی اس کی مدد کرے گا قیامت کے دن بھی اس کی مدد کرے گا کسی پریشانی کسی مشکل میں ماہ سیام میں کوئی مومن کوئی بندہ اگر ہو جائے تو جلدی سے اس کی مدد کر دیجئے تاکہ اس کی عبادت میں کوئی مانے چیز مانے نہ ہونے پائے وہ بھی عبادت دل لگا کے کرتا رہے اس کی جاگہ دل جو ہی کیجئے یا مدد کر دیجئے گا تو پروردگار آپ کے دنیا میں مدد کرے گا دشمنت کے دن بھی مدد کرے گا دونوں جگہ آپ کو مدد کی جائے گا پھر حضرت چھڑے امام فرماتے جو شک کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کرے جو شک کسی مومن کی کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی تکلیف رفع فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی تکلیف رفع فرمائے گا اور وہ قبر سے تھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا بڑی دشوار جگہ ہے یہ قبر تھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر نکلے گا کس مسئلے میں جب کسی مومن کی کوئی تطلیف دور کرے اور اس مہینے میں تو امام رضا علیہ السلام نے اس مہینے کے حوالے سے ساری چیزیں کہیے آپ کہیے بس اس مہینے میں کر لیں گے اگلے مہینے تو پھر ہم ہیں اور وہ ہے پھر کیا پوچھنا نہیں ایک مہینے تک مسلسل عادت ڈالیے گے تو انشاءاللہ اگلے مہینے میں ایسا نہیں ہونے پائے گا پورے سال آپ کی ایک عادت بن جائے گی اور جب عادت بن جائے تو آپ کو تو پتا کہ عادت کا بدلنا جب دلہن نئی نہیں آتی تو بہت کم بولتی ہے ہوتا ہے نا ایسا بڑی چپ چپ ساس سمجھ رہی ہوتی بچارے نندے گھر والے سمجھ رہی لیکن زیادہ پرانی ہو جاتی تو اسی کی آواز آتی ہے کسی کے نہیں آتی ہوتا ہے نا تو یہ تو بھائی پرانی کلاس ہے اس میں جب پوچھتے ہیں تو اتنا شرمائے ہوئے دبی ہوئے زبان میں کیوں بات کی آتی جب آپ حدیث پوری یاد ہے دھر سے کہہ دیئے اس کو تو اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ حدیث کو اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہاں دنیا گندر اس وقت رواج رہ گیا ہے کہ ایک ساتھ اگر کوئی چیز پوچھی جائے تو ایک ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس کا ایک ساتھ جواب دے دیا کورس میں حدیث سنا دی ایسا کہاں ہوتا ہے تو جب آپ کو پتا ہے کہ عادت کا بدلنا کسی حتم تو موجز کم نہیں تو آپ گر یہ ایک مہینے عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ نہیں بدلی جائے گی پھر ہم ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے تو پھر ہو گیا کیا اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور کرے گا آخرت میں اور قبر سے ہم تھنڈے کلیجے ساتھ باہر آئیں گے یعنی قبر میں ہمیں رہتی اور سامنے بھی ہمیں رہتی 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 آرامی آرام ہے کیونکہ ہمارے ساتھ وہ مثالی جسم قبر میں موجود ہے سنا ہوا ہے نا آپ نے وہ مثالی جسم اور اسی مدد مومن کی مددی کرنے کے سلسلے میں تو مثالی جسم کی بات بتائی گئے کہ وہ مثالی جسم آپ کے قبر میں بھی آپ کی تنہائی و بحشت کو دور کر رہا ہوگا قیامت کے دن بھی آپ کی تنہائی و بحشت کو دور کرے گا یہاں تک یہ بہلاتا فسلاتا ہوا میدان قیامت سے ہو کل سرات سے ہو میزان سے نکالتا ہوا آپ کے جنت کے دروازے تک لے کے جائے گا وہ کہے گا جنت تمہیں مبارک ہو پھر جب وہ صاحب قبر پوچھے گا کہ تم ہو کون جو تم ہر جگہ سے ہمیں بحشت سے ہمیں بچاتے ہوئے دل بہلاتے ہوئے ہمیں پریشانیوں سے نجات دلاتے ہوئے یہاں تک لے کے آئے ہو خوشخبری دی تم ہو کون کہ ہم تمہاری وہ نیکی ہیں جو تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو یہ نیکی کی عادت ڈالی ہے اس مہانے سے کی جاری ہے نیکی کی عادت ڈالی ہے ونہ ہوگا کیا آپ نے ویسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا جیسے رکھتی رکھی تو مولت کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں ان میں سے نہ ہو جائیے گا روزہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں اور بھوکے رہنے والے بہت زیادہ ہیں تو بھوکے رہنے والوں میں سے مت بنیے گا آپ روزہ رکھنے والوں میں سے بن جائیے گا تو جب اچھی روزہ رکھنے والوں میں سے آپ بنیے گا تو ہوگا کیا کتنی کتنی فائدے کی چیز جو ہے ماہ سیام میں آپ کو مل گئے فرشتے آپ کے حق میں آفتار تک دعا کرتے ہیں فرشتے یعنی مسلسل جس وقت سے آپ نے روضہ رکھا اس وقت سے آفتار کے وقت تک فرشتے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کتنا اچھا کتنا وقت ہو دیا چودہ چودہ پندرہ پندرہ گھنٹے آپ کو ملتا کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں بشرتے کی بیچ میں کوئی خلل نہ پیدا ہو بھوکے نہ رہیے روضہ رکھے جو مولا کہہ رہے ہیں کہ روضہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں اور بھوکے رہنے والے بہت زیادہ ہیں تو بھوکے نہ رہیے آپ کو کیا کام کرنا روضہ رکھنا کیونکہ جب آپ روضہ رکھنے والے کے لیے فرشتے جو ہیں آفتار تک جو دعائے کرتے رہے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روضہ رکھنے والے کے لیے فرشتے آفتار تک دعا کرتے رہتے ہیں تو یہ والا روضہ رکھے گا ان دونوں حدیثوں کو یاد رکھے گا ساتھ ساتھ مولا مشکل کشاہ کے حدیث اور چھٹے امام کی حدیث کہ مولا مشکل کشاہ کہتے ہیں کہ روضہ رکھنے والے کتنے تھوڑے ہیں آپ روضہ رکھئے گا بھوکی نہ رہیے گا کیونکہ جب آپ روضہ رکھئے گا تو پھر کیا ہوگا فرشتے آپ کی حق میں آفتار تک دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آفتار کے وقت تو پیسے ہی دعا مانگنے کے فضیلت بتائی گئی جب کسی نے مرزا صادق حسن صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی دعا ہمیں بتائیے جو کہ فورا ہماری دعا قبول ہو جائے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ فوری والی تو ایک ہی چیز ہوتی گولی مارو فوراں اثر دکھاتی گولی فوراں اثر دکھاتی اور تو کوئی اثر اتنی تیزی کے ساتھ اثر دکھاتی نہیں اس کے بعد انہوں نے ایک طریقہ بتایا فوری کہیں فوری جیسے گولی اثر کرتی ایسے ہی ایک طریقہ ہے کہ ان وہ کیا ہے کہ ان زیارتِ آشورہ پڑھنے کے بعد اور اس وقت جس وقت روضہ کھولنے سے پہلے خجور ہاتھ میں لیتا ہے آدمی اس وقت جو دعا کرے گا تو انشاءاللہ دعا پوری ہو جائے کتنا بہترین کتنا بہترین موقع ہے کہ پورا ایک مہینے ماہ سیام ہم کو مل رہا ہے کتنا بہترین موقع اگر کسی بچی کو کسی کو بھی آپ لوگوں میں سے اتنا وقت مل جائے کہ روضہ کھولنے سے پہلے دس منٹ پہلے آپ نے یہ پڑھا بھی وہ تو شب جمعہ کو کہہ رہا تھا اب ہمیں ماہ سیام آ گیا یہاں تو ہر دن جو ہے تمام سال کے تمام دنوں سے کتنا زیادہ افضل ہے ہر دن اپنی ایک فضیلت الگ فضیلت رکھتا ہے ماہ سیام کی فضیلتوں میں سے ہر دن کی جو فضیلت بتائی گئی ہے یقین جانے کے کتنے بھی سمجھدار کتنے بھی عقلمند آدمی کو بٹھا کے پورے تیس دن کی جو الگ الگ پائدہ بتا دیا اس کے وہم و گمان میں کہے گا میں معاف ہو رہا ہوں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہر دن کا اگر سواب الگ الگ جو الگ الگ سواب لکھا ہے یہ پہلی تاریخ کے روزہ رکھنے کا یہ سواب ہے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہاں تک کے تیس تاریخ تک کے روزے کے سواب جو بتائے گئے یقین جانے خالی اگر آپ پڑھ رہی ہوئیے گا تو طبیعت جو ہے معاف سے ہو جاتی ہے کہتے ہیں نہیں آنکھیں خیرہ ہو گئی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بہت ساری خوشیاں ایسی ملتی ہیں جو آدمی سے برداشت نہیں ہوتا بے ہوش ہو گیا پتہ چلا غم سے بھی بے ہوش جائے آتے ہیں خوشی سے بھی بے ہوش جائے آتے ہیں لوگ یہ بے ہوش ہو گئے بے سافتہ رونے لگتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیا اللہ خیر کرے سب صحیح تو ہے کہ ہاں پندرہ سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا یعنی ایسی خوشی ملی کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ لوگ سمجھیں کوئی پریشانی آگئے پتہ چلا کہ نہیں بھویا ہوا بیٹا واپس آگئے اس لئے خوشی ہو رہے تو اسی طرح یہ تمام چیزیں اگر پڑھئے تو ذہن میں سماتی نہیں کہ بعد یہ کیسے ملے گا ہمیں اتنا سارا وہم و گمان میں نہیں تب ہی تو مولا کہتے ہیں تم آگ بند کر کے تم سوچنا شروع کرو جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ جتنا سوچ چکتے ہو سوچو لیکن جب جنت کو دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے حیران ہو جاؤ گے جنت کو دیکھنے اب ایک ایک چیز حیران کن چیزیں جنت کی کسی ایک چیز کا تذکرہ اگر آپ کیجئے یا بیٹھ کے سوچئے غور کیجئے کچھ ساتھ سوچنے کبھی نکالا کیجئے دوسروں کی گناہوں کی ٹوہ لینے کے علاوہ کوئی دوسرا کام بھی کیجئے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں واقعی بہم و گمان میں وہ ساری چیزیں نہیں آتی کہ یہ کیا ہوگی یہ نعمتیں کیا ہے خالی یہی سوچ سوچ جال دیئے آپ کہ ہزار سال جنت میں آپ کے گزر گئے ہیں وہی سولہ سال کے آپ اگر موت ہوتی تو آپ لوگ تو اسی میں مر جاتی وہاں پہ اسی خوشی میں مر جاتی ہے نا اگر سچمج بھی تو غور کیجئے اگر مذاق سے ہٹا دیئے اس کو مجھے ہزار دو ہزار سال گزر گئے جنت میں جانے کے بعد اور پتہ چلہ پوچھا آپ کی کیا عمر کہ ان سولہ سال آئے وہیاں دن کتنا ہوا کہ ان دو ہزار سال تو گزر چکے ہیں انفینیٹی ہے کبھی نہ ختم ہونے والا دل موت ہمیشہ کیلئے ختم کر دی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے موت ختم ہو جائے گی اب کبھی کوئی غم نہ ہوگا یہی خوشی کتنی بڑی کہ ہمیں کوئی غم نہ ہو ہم کتنا بھی دنیا میں قیقرہ لگا رہے ہوتے حس رہے ہوتے لیکن ہمارے دل کے اوپر ایک انجانہ سا خوف بوج ہمیشہ برقرار کبھی ہمارا دل اس چیز سے خالی نہیں ہوتا سوائے کہ چند لمحوں کے لیے جو آپ غافل ہو کے سو جاتی ہیں وہی چیز آپ کی نجات کو ہوتا ہے تو صحیح تو مولا نے کہا کہ نیند موت کی بہن ہے نیند جو ہے موت کی بہن ہے انہیں مومن کو سکون کب ملے گا جب اسے موت آئے گی تب سکون بجز موت کے کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں ہے مولا مشکل کشان کے ایک قول ہے کہ نہیں قول ہے بجز موت یعنی سوائے موت کے بجز موت کوئی چیز مومن کے لیے باعث راحت نہیں انہیں مومن کے لیے راحت کی چیز کیا ہے صرف موت ہے اس کو خوشی کم نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کی ہوگی تب اسے خوشی نصیب ہوگی اپنی مومنیت کو برقرار تو رکھیں بہرحال پھر مولا مشکل کشاہ حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جلدی اندیز ذرا سنیے بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں وقت پڑا رہ گیا ہے ماہ رمضان میں زیادہ دعا کیا کرو دعا زیادہ کیا کرو مولا فرما رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں ماہ رمضان میں آپ سے اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعا زیادہ کیا کرو اور توبہ استغفار کرو کیونکہ دعا کے وسیلے سے مصیبتیں دور کی جائیں گی یعنی زیادہ دعا کرو بھائی سامنے والی بھی مصیبت دور کی جائے گی آئندہ آنے والی بھی مصیبت دور ہو جائے گی بھائی یہی سے دعا کرتے نہیں کہ پھول سرات سے جہنم کی آج سے ہمیں بچا فرور دکھائے یعنی آئندہ والی بھی مصیبت وقتی مصیبت سب دور ہو جائے گی آپ چاہیں تو اپنی آل اولاد سے مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کو مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں غم کریں ذرا خالی اپنے عائش و آرام کو نہ دیکھیں دل میں اتنا درد رکھیں کہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن بعد میں یہ اتنی خراب دنیا ہے کہ ہماری آل اولاد مومنین کا کیا ہوگا کسی کتاب میں کہیں پڑھ رہتے ہیں ہمیں یاد نہیں آرہا کہ کس کتاب میں لیکن ہمیں اٹریک بہت کی اب ہم سے ڈھونڈ بھی رہے کہ شاید ماد میں ہم نے پڑھا تھا محسن قریتی کی کتاب ماد اس میں پڑھا تھا یا انہی کی کتاب ہے عمر بالمعروف نہر مڑکر اس میں پڑھا تھا کس کتاب میں پڑھا تھا وہ کتاب نہیں یاد آرہی مجھے کہ کس کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ قارون جو زمین میں دھسا دیا گیا ہے جب بہت سارے فرشتے کسی وقت جا رہے تھے کسی مسئلے میں وہ لکھا بھی ہوا کہ کس مسئلے جا تو وہ سمجھا کہ شاید قیامت آگئی ہے تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا قیامت آگئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی ابھی تو کہا پھر اس نے اپنی قوم کے بارے میں پوچھا بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہا کہ وہ لوگ تو کپکیں ختم ہو گئے تو قوم کپکی ختم ہو چکی تو اس کو بڑا رنج ہوا یہ سننے کے بعد تو جب اسے سننے کے بعد یہ رنج ہوا اپنی قوم کے بارے میں رنج کرنے کی وجہ سے پروردگار نے اس کے گناہوں میں تقریف کر دی جو عذاب اسے آ رہا تھا کیا سمجھیں قارون جیسا خراب آدمی جو زمین میں دھسا دیا گیا وہ زمین میں دھسا ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں رنج پیدا اس کو ہوا جس کی وجہ سے کیا ہوا اللہ تعالی نے اس کے گناہوں میں تقریف کر دی اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مومنین کے لیے زندہ بھی ابھی بھی اور بعد کے لیے بھی اگر رنج کریں غم کریں اور اس کے کوئی اسباب بھی مہیا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا اسباب کیا یہی دعا یہی دعا کریں بہت ساری دعائیں آپ دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیں کہ جو شخص اس دعا کو پابندی کے ساتھ مغرب کے نماز کے بعد پڑھتا رہے گا تو کیا ہوگا اس کی ساتھ پوچھتے کبھی محتاج نہیں ہوں گے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رب ہو یا رب ہو یا رب ہو یا حیو یا قیم و یا ذو الجلال و الکرام ہے یا نہیں ایک دعا جس میں کیا گیا کہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھے گا تو کیا ہو اس کی ساتھ پوچھتے اب ایک اشارہ دیا گیا کہ ساتھ پوچھتے اب کتنی مستند ہیں مستند نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں اس کو سب کو چھوڑیے لیکن موجود ہے اس کتاب میں اس میں ساری کتابوں میں بہت اچھی اچھی دعائیں مسترد دعائیں پر موجود اس کا مطلب ہے یہ اشارہ ملا اگر ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہماری آنے والی نسلیں بہت ساری برائیاں و مسیبتوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں یہ اشارہ ملا تو وہ ہم کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاں سیام نے زیادہ زیادہ کیونکہ دعا کے وسیلے سے مسیبتیں دور کی جائیں گے اور استقبار کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے یعنی ہم استقبار کریں اور دعا کریں زیادہ زیادہ اس مہینے میں استقبار کریں دعا کریں اچھا اور کیا بعض جگہ پر یہ بھی بتایا گیا ہے اس مہینے میں کیا بتایا گیا ہے تم اپنے کنیزوں سے غلاموں سے کم کام لو ہے نا جیسے اللہ کے رسول بتاتے اللہ کے رسول نے کہا ہوا کیا کہا ہوا بہت ساری چیز گئے لیکن ایک چیز بتا دیں آپ کو وقت کم ہے جلدی یہ لکھنے والا مسئلہ جو ہوتا بیچ میں جو بات آیا تھی اس میں بہت ساری چیزیں بتانی ہیں وہ رہی جا رہی ہے اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے خوش اخلاقی کی کتنی باتیں پوری پوری کلاس لیے اپنے خوش اخلاقی کے اوپر ہے لیے لیکن ایک چھٹے امام کی ایک روایت آپ کو سناتے ہیں خوش اخلاقی کے بس شابش سن لیجئے اس کو بعد میں کر گئے گا جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ حسن اخلاق کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم لوگوں سے ایسا بڑھتا کرو جیسا تم خود ان سے اپنے لیے چاہتے ہو کیا بہترین طریقہ کار بتایا مولا نے کتنا آسان کہ ایک روایت آپ کو یہ یاد ہو جائے تو خوش اخلاقی سے کبھی باہر آپ نہیں نکل سکتی کیا کہ رہے کہ جب پوچھا گیا کہ مولا حسن اخلاق کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے ایسا بڑھتا کرو جیسا تم خود ان سے اپنے لیے چاہتے ہو آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں ہم آپ کی عزت کریں لوگ آپ کی عزت کریں آپ کے ساتھ آپ کو دیکھ کے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں چہرہ نہ بنایں مو نہ سو جائیں آپ کو کتنا برا لگے گا آپ بھی مت کیجئے باقی ساری چیزیں جتنی چیزیں آتی ہیں کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق بہتر ہوگا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے یعنی سب زیادہ ایمان قیمتی کس کا جس کا اخلاق زیادہ بہتر ہوگا اس کا ایمان سب زیادہ قیمتی ہے ہر چیز کی قیمت ہوتی تو ایمان کی بھی قیمت ہوتی ہے ہر چیز کا بزن ہوتا ہے نا انسان کا بزن کیا ہے دیکھیں اگر آپ نکالیے دیکھئے حدیثوں کو شوق رکھئے کہ کتنی اچھی چیز یہاں پہ نکل لی کہ اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے پتہ چلا ہے ایمان کی بھی قیمت ہوتی زیادہ قیمتی ہے اور کم قیمتی ہوتا ہے اسی طرح ایک حدیث زیادہ آ رہی مولا کی کہ انسان کا بزن تو انسان کا بزن کیا جائے ہوتا نہیں کہ بعض مشینوں میں سے کچھ چیزیں نکل آتی ہی تو اس میں ایک آدمی آگے کھڑا ہوا تو مشین سے جو کارڈ نکلا اس پر لکھا ہوتا ہے ایک آدمی کی جگہ دو آدمی مت کھڑے ہو جبکہ کھڑا ایک ہی آدمی تھا یہ اتنا بھاری آدمی تھا لیکن مولا کیا کہتے ہیں آدمی کا وزن اس کی آقل ہے اتنا خوبصورت قول ہے کہ آدمی کا وزن اس کی آقل ہے جیسے آقل ہے ویسے ہی وزنی آدمی ہے پھر رسول اللہ اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں جلدیل دی سنیے کہتے ہیں بے شک ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نیکیاں کئی گناہ زیادہ کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے جو اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے صدقہ دیجئے زیادہ زیادہ اس مہینے میں آپ کو تو ایسے ہی ترقیب دلائی جاتی ہے صدقے کی آپ کی آسانی کے لئے صدقے کی صدقے کی صندوقشیاں بھی دے دی گئی بنا دی گئی اس میں سے صدقہ لے کے ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں کوئی نہیں کھاتا مستقین تک پہنچایا جاتا ہے کہاں کوئی پابندی کے ساتھ جو صندوقشیاں رکھوائی گئی ہیں آپ لوگوں کے دی گئی کہاں پابندی کے ساتھ لے کے آتی ہیں کہ دیتی ہیں کتنی شکایتیں ملتی ہیں کہ اس پر نام نہیں لکھا ہوا تا خالی کر کے چھوڑ کے چلے گئے وہاں پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ کیا کرے کیا نہ کرے یہ سارے والینٹریس جو ہیں وہ قربطن اللہ ثواب کے لئے اللہ کی رضا کے لئے ہی کام کر رہے ہوتے یہ کوئی آپ سے عجر تھوڑی جاتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہے ہیں تو کیا کہا گیا عام دنوں بھی صدقہ نکالنے کو کہا گیا جو صبح کے وقت صدقہ نکالے گئے تو کیا ہوگا کتنی زیادہ پسند ہے آپ کی نگاہوں میں کنیز کی کوئی حیثیت نہیں اور وہاں کیا اشارہ دیا جارہا ہے کہ جو اس مہینے میں کنیز سے کم کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مقبرت کرے گا ارے کنیز کو تو چھوڑ دیجئے اپنے گھر میں بہو بیٹیوں کے ساتھ ان کے ساتھ رحم کیجئے کام کرنے والیوں کے ساتھ رحم کیجئے جو بچیاں ہوتی جو ذرا سے بڑی ہو جاتی ہیں اور یتیم ہوتی ان کا کوئی ہوتا ان کے ساتھ کیسا سلوک اس دنیا گندر کیا جا رہا ہوتا اگر کوئی بہو کمزور ہوتی شریف ہوتی نیک ہوتی تو اس کے ساتھ کیسا سلوک گیا اگر کہیں ماں کمزور پڑ جاتی تو اس کے ساتھ کیسا سلوک اور یہاں اشارہ دے رہے ہیں کہ نہیں نوکر کے ساتھ کنیز کے ساتھ رحم کرو گے کم کام لوگوں سے تو ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے کتنا مشکل کام ہے قرآن یہ کہتا کہ اگر پوری دنیا بھی دے دیں اپنے باپ بھائی سارے لوگ پڑھئے کہ اس پر کیا ہے سب دے دیں قیامت کے دن اس لئے کہ ان کے گناہ مارک کر دی جائے اس آدھات چھڑکا رہا ہو جائے تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی ہے یا نہیں ہے بلکہ ایک روایت تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی سنائی تھی ہم نے جس میں بتایا اگر کوئی کسی مومن کو عذیت پہنچائے اور پہنچانے کے بعد یہ پوری دنیا اسے دے دے تو کیا ہوگا نہ اس پوری دنیا کو دینے کا اسے کفارہ ہوگا اور نہ اس کا کوئی عجر ملے گا اس کو پوری دنیا دے دینے کا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو یہ ہے مسئلہ سارا اس کا کہ آپ بات کو سمجھئے دل میں رحم دلی پیدا کیجئے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر رحمان رحمان رحم فرما رحم فرما پکار رہا ہوگا پرپردگا فرشتے سے کہے گا جا اس کو بلا کے لئے کیا ہو وہ لایا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا دنیا میں تم نے کسی ایک چڑیے کے بچے کے اوپر برحم کیا تھا تو اس کا کیا وہ کہے گا ہاں اب آپ کیا کیجئے آپ نے سن دیا آپ جائیے چڑیے کے بچے کے ساتھ رحم کریں اس کا مقوم سمجھئے مطلب سمجھئے کہ کیا ہے چڑیے کے بچے کے ساتھ برحم کیا اس مہینے میں نوکر کے اوپر نوکر کے اوپر جو کنیز ہے آپ نے اس کو رکھا ہوا کنیز رکھا ہوا ماسیوں کو پیسے دیتی ہیں اس کو اس سے بھی کہا جا رہا ہے کم کام لو تو اس کو کم کام لو کے حوالے سے دوسری چیزیں پر تو سوچئے ہم عزید رشتہ دار بہنوں کو نندوں کو دیورانیوں کو جٹھانیوں کو یا جو بھاوجے ہوتی ہیں اس پر کتنی سکتی کیا کوئی آپ کے موں میں زبان نہیں کسی کے لئے بولیے کہیے کہ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ جائے گا روکا جائے گا تو کیا کہا جا رہا کہ کم کام لے تو خداوند عالم اس کی مقبرت کرے اور اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے تو خداوند عالم اس کی مقبرت فرمائے گا اپنے اخلاق کو اچھا کرے اخلاق کے بارے میں تو بتا دیئے کیا کرنا جو آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جیسا بڑھتا ہو کریں آپ ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ بڑھتا ہو کریں اس کا وزن کتنا زیادہ عام دنوں میں اس کا وزن کتنا زیادہ کہ میزان کے اوپر سب سے پہلی جو چیز رکھی جائے گی وہ یہی حسن اخلاق ہے میزان پر سب سے بھاری چیز یہی حسن اخلاق ہے میزان پر سب سے وزنی جو چیز ہوگی یہی حسن اخلاق ہے اور درجہ بلندی یعنی کہ عامال کی سب سے بلند ترین جو چیز ہوگی وہی حسن اخلاق ہے اس کو کہا جا رہے اس مہینے میں جو اچھا کر کے رکھے گا اور آپ جو تو عام دنوں بھی کہا جائے بڑے اچھے اخلاق کے مالی کا اچھا اخلاق تو ماہ سیام میں تو اخلاق کی اور زیادہ ضرورت ہے اس میں تو اس کا عجرہ اور زیادہ ملے گا تو کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کی مقفرت کرے گا مقفرت کرے گا کہہ رہا پکار پکار کہہ رہا ہم مقفرت کر دیں گے اور جو اس مہینے میں اپنے غصے کو قابوم میں پائے بتا چکے ہیں کہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مقفرت فرمائے گا اور جو اس مہینے میں سلے رحمی کریں جلدی اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک بخ کم ہے اس مہینے میں سلے رحمی کیجئے قطع رحمی کیجئے چھوڑ دیجئے آپ سمجھ جائیے کہ آپ کسی بڑی مسئیبت میں گرہتار ہو گئی اب آپ چھوٹے سے پولیس والے کے خوش آمد کر رہی گے آپ تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں چھوٹے سے پولیس والے جس طرح کے پولیس والے ہوتے جن کی طرف دیکھنے سے بھی شاید دل کے اندر قرائیت پیدا ہوتی ہے اور نقصان پیدا ہوتا کہا نہیں کیا کہ کنجوس کی طرف دیکھنے سے کیا ہوتا سنائی نا حدیث کہ کنجوس کی طرف مت دیکھو کہ اس سے بھی دل سخت ہویا تھا تو ان کی طرف دیکھنے سے ان میں تو پتہ نہیں کتنے عیب موجود ہیں ان کی طرف دیکھنے سے دل کے کیا حالت ہوتی ان کی بھی خوش آمد کرنے لگ جب اپنا کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو سلے رحمی کیجئے آج ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے جب ہم قابر میں جائیں تو کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں یہ دنیا کا کرنا منٹوں میں ختم ہو جائے گا جب خود بھی سوچئے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالی جہنمی سے پوچھے گا بھلا بتاؤ تو صحیح دنیا میں کتے دن زندہ رہے تو وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس سے بھی کم زندہ رہے یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہو اس میں اللہ تعالی کہے گا تم نے سچ کا جیتے جیتنی بات سمجھ جاتے ہیں یعنی ہماری اس دنیا کی زندگی آپ کا سارا غرور اور تکبر اور بد اخلاقی اور ساری سختی جو ہے ایک دن یا اس سے کم کے لیے ہے یہ ہمارے لیے عبرت ہے یہ والی آیت کہ دنیا میں کتے دن زندہ رہے ہیں ایک دن اب سمجھ دیئے یہ ایک دن کی زندگی ہے ہماری یہ جس میں اتنی ایک نبی گزر رہتے کوئی نبی گزر رہا تھا قبرستان کے بعد سے گزر رہا تھا دیکھا ایک عورت ایک قبر کے بعد بیٹھی رو رہی تھی رک گئے رکنے کے بعد پوچھا کیا ماجرہ کہ ہمارا بیٹا ہمارا سارے بیٹے پانچ سو سال کی عمر میں مر جاتے ہیں کیا ہمارے کسی بیٹے کی شادی نہیں ہوگی بتائیے یہاں اگر پانچ سو سال کی عمر پتہ جل جائے ہمیں تو شاید ہی ایک مہینے کے بعد کوئی دنیا میں باقی رہ جائے سب تو مر جائیں گے کیونکہ وہ فساد برپا ہوگا کوئی کسی چیز ہے ڈرنے والا نہیں اگر پتہ جل جائے یہ زندگی کا پتہ نہیں بھروسہ نہیں کب کب مر گئے کھل بھی دیکھیں گیارہ بار آدمی شہید کر دیئے گا وہاں کوئٹہ میں وہاں یہی سلسلہ چلا ہوا پھر تمہارے تو عمر بالمعروف نہیر مرکن نہیں کروگے تو پھر کیا ہوگا تمہارے نیک لوگ اللہ سے عذاب کے دفعہ ہونے کے دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نے عمر بالمعروف نہیر مرکن بند کر دیا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہو گیا یہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب ایک تو دعا کرتا کہوں نے خالی احفار بڑھا آگے بڑھ گئے کیونکہ ہم سے کوئی تعلق نہیں دعا کرنا نہیں بہترین چیز یہ دعا ہے یہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی کردار سادھی کرتے کسی کی مسئبت کسی کے پریشانی کے بارے میں سنیں اور دعا کرنا شروع کر دیں اس کے بارے ہم غائب آنا دعا اسے خبر بھی نہ ہو قیامت کے دن اسے پتا چلے گی یہ بھی کوئی تھا جس نے میرے لئے دعا کی دی ایسی دعا کیجئے تو جتب دعا تب ہوا ایسے نہیں پوری ہو گئے تو کیا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اس مہینے میں سلح رحمی کرو آپ بھی سلح رحمی کیجئے چھوڑ دیجئے ساری شرم و حیاء بولی ماری ہے اللہ کے حکم کے آگے کوئی شرم نہیں اللہ کے لئے زلیل ہونا دنیا کے لئے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے تو یہ سلح رحمی کر رہا ہے کہ اللہ کے لئے اگر وہ کہنے کہ تم تو گر گئے کہ نہیں یہ گرنا میں اللہ کے لئے گر رہا ہوں یا اللہ کے لئے میں جھگئے ہوں تو اللہ کے لئے زلیل ہونا اگر کوئی زلیل بھی کرتا گیا ایسے سے رشتہ داروں تمہارے ساتھ تو یہ یہ کیا تھا تم اس کے ساتھ سلح رحمی کر رہے کہ انہوں سلح رحمی کر رہے اپنے رب کی وجہ سے اللہ کا موہ کر کے سلح رحمی کر رہے کیونکہ اللہ کے لئے زلیل ہونا دنیا کے لئے عزت پانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے پھر فرماتے ہیں کہ تم اس مہینے میں باقی مہینوں کے طرح نہ ہو جب تمہارے پاس آتا ہے تو برکتیں رحمتیں ساتھ لاتا ہے اور جب جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کے مقفرت کرتا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں جو ہیں کئی گناہ زیادہ ہوتی ہیں اور نیک عامال قبول کیے آتے ہیں تم کیا ہے اس مہینے میں کیا کام کرو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں خدا کی خوشنودی کے لئے دو رکعت نماز پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی مقفرت فرمائے گا یہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ ساری چیزیں پھر کہتے ہیں بدبخت ہے وہ آدمی جو جس کے ہاتھ میں یہ مہینہ نکل جائے وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے تو گناہوں کو معاف کروا گیا ایسے ہی ہوگا جتنی چیزیں گناہی گئیں کہ آپ کو سلح رحمی کرنا آپ کو حزن اخلاق برتنا آپ کو اپنے غصے کو قابوم کرنا آپ کو لوگوں کے ساتھ رحم کرنا یعنی کنیز کے ساتھ اگر کم کام لی جائے گا یعنی کہ آپ اس کے ساتھ رحم آپ کو صدقہ دینا آپ کو تلاوت قرآن کرنا ہے آپ کو دعا زیادہ زیادہ کرنا آپ کو استقبار کرنا گناہوں کو معافی مانگئے استقبار کیجئے خالی زمانی استقبار نہ کیجئے کہ تسبیح دانے ٹن 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 گرتے چلے جا رہے ہیں وہ کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس بات کی استقبار کریں کس بات کی توبہ کریں کیونکہ اکثر توبہ کرنے والے زیادہ تر ایسی ہوتے توبہ تو کر رہے ہیں لیکن اسی گناہ پر مسلسل عڑے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنے توبہ کرنے والے ہر نواز کے بعد لوگ توبہ کرتے ہیں ہر نواز پڑھنے کے بعد توبہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ توبہ کرنے والے گناہ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں گناہ کو کوئی نہیں چھوڑتا حلی و تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں بس گناہ کو کوئی نہیں چھوڑتا نہیں توبہ کیجئے سچی توبہ کیجئے سچی توبہ میں ایک بات کیا پتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علیہ السلام تو اشارت فرمایا کیا کہا سچی توبہ کرنے میں پہلے ہمیں چھوٹی کی مثال دینے پھر آتے اس حدیث کو آپ کو سنا دیں چھوٹی بار بار چھٹی پھر گر جاتی پھر چھٹی پھر گیا جاتی لیکن چھٹی رہتی آپ بھی بار بار توبہ سچی توبہ کریجئے پھر اتفاق ہو جا پھر توبہ کریجئے پھر توبہ کریجئے ایک وقت آئے گا کہ اس میں فاصلہ پڑھتا جائے گا اور فاصلہ پڑھتا جائے گا چھوٹ جائے گا یقین جانی ہے اگر آپ دل سے توبہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ کو حاضر اور نادر جان کے یہ گناہ ہے بل اللہ تعالیٰ میں تو یقین جانی ہے کل تک جو غیبت آپ کو اچھی لگ رہی تھی آج آپ کو بیزاری پیدا ہوگی اکتاہٹ پیدا ہوگی کہ کس طرح سے اس محفل سے میں نکل جاؤں کہ جہاں یہ غیبت ہو رہی ہے جبکہ کل آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ غیبتیں گئے یہ آپ کے اندر کس نے کیفیت پیدا ہے اللہ تعالیٰ کیفیت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب کیفیت پیدا کرتا ہے تو ایسے ہی کیفیت پیدا کرتا ہے جیسے کہ آج سرعابد آپ کے جو بتا رہے تو اس میں ایک شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں بات بتا رہے ہیں کہ کیا اس کو جس طرح سے قرآن یاد ہوا ہے حفظ ہوا ہے قرآن تمام مراجعہ اور تمام علماء نے جب اس کا امتحان لیا تو کہا یہ صرف موجزہ ہے اور کچھ بھی نہیں یہ کیا ہوا کیسے جاہل ترین آدمی جسے ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو قرآن ایسا یاد ہو گیا کہ قرآن کی بیچ میں عربی کی دوسری دعاوں ملا کے اس کو سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا یہ قرآن ہے یہ الک سے آئی اس بات بہت ساری قرآن کی ایک جیسی آیت نکال کے سب کو آپس میں ملا دیا تھا اس طرح قرآن اس کو یاد ہو گیا جیسے ہی کوئی آ کے اس سے پوچھتا تھا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ہمیں کوئی بات بتائیے اتنا برجستہ جواب دیتا تھا کہ زبان کی نوک پر جیسے جیسے وہ سوچ رہا ہوتا یہ آئے گا تو مجھ سے یہ پوچھے گا برجستہ جواب دیتا تھا اس طرح قرآن حفظ ہو گیا کس لئے یاد ہو گیا تھا بس ایک عالم آئے تھے ان کے قریے میں جہاں پہ کسان لوگ رہتے تھے انہوں نے کہا تھا تم لوگ اپنے غلہ اور تمہارے بھیڑ تم لوگ زکاة نکالا کرو بس اپنے باپ سے عزت کرتا تھا نہیں زکاة نکالو مال کو پاک کرو زکاة نکالو یہاں تک کہ باپ سے خفا ہوتا تھا چلا جاتا پھر واپس آتا تھا پھر چلا جاتا یہاں تک یہ ہوا کہ اس نے باپ نے اس کو حصہ دے دیا اس نے سارے حصے میں تھا عدی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں تو جب اس نے یہ ساری چیزیں اختیار کی تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو دیکھا پھر اس کو یہ دیا کہ علماء حیران تھے کہ یہ موجزے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یہ موجزے کے تو آپ کیسے ممکن ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں آپ توبہ کیجئے گا پھر وہی گناہ کیجئے گا تو آپ کو لذت آئی گئے کبھی نہیں آئی گی جب آپ کو لذت نہ محسوس ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار تو نے یہ کیفیت پیدا کر دی کیا تیری شان ہے کیا تیری شجدہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے شکرانہ اس کا ادا کیجئے کہ پروردگار کل تک جس چیز میں مجھے لذت آتی جی جس گناہ میں آج اس گناہوں سے مجھے بیزاری ہو گئی میں گناہ سے بیزار ہوں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سہر کھاؤ روزہ رکھنے میں سہر کے ذریعے سے مدد کرو بھائی یہ تو کہیں نہیں بیکار ہے یہاں پہ لوگ سہری اتنی کرتے ہیں لیکن بعض لوگ نہیں کرتے ہیں سہری کو سہری کے طرح کیجئے کہ روزہ میں مدد ملتی ہے اور قیلولہ کیجئے انہیں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے تھوڑی دیر آرام کیجئے تو یہ ہے روزہ کا فائدہ یہ ہے روزہ کا ثباب کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارے کان آنکھ ناکھ ہر چیز ہماری روزہ سونی چاہئے کان سے کوئی ہرام بات نہ سنیں آنکھوں سے کسی حرام چیز کو الگ الگ سب کی روایتیں ہیں لیکن سب کو ایک ملا رہے ہیں کیونکہ با ختم ہو چکا ہے کہ ہم کان کے ذریعے سے کوئی بری بات نہ سنیں آنکھوں ذریعے کوئی بری بات زبان پر اپنی کنٹرول لگ کے زبان کے ذریعے سے کوئی بری بات نہ کریں کیونکہ ہمارا روزہ آزا جوارے پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے یہاں تک کہ فکر کا بھی روزہ ہوتا ہے فکر میں بھی زیادہ تر آپ اچھائی کے بارے میں سوچیں زیادہ زیادہ قرآن پڑھئے گا زیادہ زیادہ دعائیں کیجئے گا اور ہم سب کے حق میں